دین جو ہے وہ کسی محدود دائرے کا نام نہیں دین اس کا نام ہے آپ کے اخلاق سے آپ کے معاملات سے آپ کی شکل و صورت سے آپ کے لباس سے دین جھلکے آپ سے رجوع کریں لوگ اپنے پہ محنت اتنی سی کرتے ہو دوسروں پہ محنت اتنی ساری کرتے ہو اس سے بات نہیں بنتی ہے دوسروں پہ محنت اتنی سی کرو اپنے پہ محنت اتنی ساری کرو اس سے بات بنتی ہے کیوں کہ پھر آپ کے اخلاق سے آپ کے معاملات سے آپ کے لباس سے لوگ آپ سے جڑیں گے رجوع کریں گے اضافہ ہوگا لیکن آج اُلٹی بات ہے ایک مجھے واقعہ یاد آگیا ہنس اور ہنسنی بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے دیکھا ایک بڑے کرروفر کے ساتھ میں امامہ باندھے ہوئے جبے گبے اور ہاتھ پیچھے کو باندھ کے چلے ہنسنی بولی ہنس سے اجی مجھے ڈر لگ رہا ہے کڑے ہو جو یہاں سے یہ ایسا نہ ہو مار دے ارے گئے باولی ہو رہی ہے دیکھ نہیں رہی سر پہ امامہ ہے جبے میں ہے ماشاءاللہ سے نورانی چہرہ ہے ڈاڑھی ہے ان پہ سوچ رہا ہے ایسا غزب کر رہی ہے اجی نہیں مجھے ڈر لگ رہے ہیں نہیں مانا ایسے گولا نہیں وہ سامنے سے آئی رہے تھے جیسے قریب آئے پیچھے سے انہوں نے اپنا تیر نکالا کمان میں رکھا دیڑ دیا لگتے ہرنچت اب ہنس نے یہ دیا اپنا روتے بھی لگتے باکچا کے پاس پہنچ گئے کیا بات اب میرے ہنس کو مار دیا جی کس نے مارا ایسا ایسی شکل و صورت تھی ایسا لباس تھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ تلاش کرو بھئی انہوں نے اپنا آدمی بھیج ہے تلاش کیا پتہ لگا وہ آدمی مل گئے لائے اسے پکڑتے ہیں ہاں بھئی تم نے ہنس کو مارا انہوں نے کہا ہاں جی بارہ کیوں انہوں نے کہا ہم تو بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے دونوں اور میں نے کہا بھی ان سے کہ چلو ہمیں در لگ رہا لیکن یہ مانے نہیں کہ نئی باولی ہو رہی ہے ان کے سر پہ امامہ ہے چہرے پہ ڈاڑی ہے جبے میں ہے یہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جی ہم مار دیا انہوں نے میرا ہنس کو مار دیا بادشاہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم کیا سزا چاہتی ہو ہنسنی کا جواب دیکھیں آپ کتنا معقول جواب بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتی ہو ہنسنی نے کہا میں چاہتی کچھ نہیں ہے بس میں یہ چاہتی ہوں جو ان کا کام ہے ان کے لباز بھی وہی ہونا چاہیے جو انہوں نے کام کیا ہے ان کے لباز بھی وہی ہونا چاہیے اگر ان کا لباز شکاری والا ہوتا تو ممکن ہم بچ جائے ان کا تو لباز ہی اللہ والا تھا ہم نے تو ان پر بھروسہ کیا کہ اللہ والے تھے اس لئے میرے بھائیو اللہ نے آپ کو اگر ڈالی کی ٹوپی کی لباز کی توفیق دی ہے تو اپنے معاملات کو بھی درست کرو آپ کے معاملات پوری دنیا میں پھیلنے ہیں پوری دنیا میں پھیلنے ہیں آپ کے معاملات سبزی والا سبزی پوری تولنے کو تیار نہیں فروڈ والا اچھا فروڈ دینے کو تیار نہیں دودھ والا پورا دودھ ناپنے کو تیار نہیں چائے والا پور اصلی دودھ کی چائے بنا کے دینے کو تیار نہیں بہت ساری بات ہیں اتنی بات ہیں اتنی بات ہیں کہ آپ حیرت کرو اور یہ ساری کے ساری ہم میں ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم نے چہرے پہ ڈالی بھی رکھی ہے سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہے لباز بھی بدلا ہے لیکن ہم اندر سے نہیں بدلیں اللہ ہمارے اندر کو صاف کر دے اندر کو صاف کر دے یہ سفید لباس تو ایسے لباس ہے جب تک آپ اس سفید لباس کو پہنو گئے یوں سمجھوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے حدیث امرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے جب یہ میلہ ہو جاتا تو ذکر بند ہو جاتا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو صاف کپڑوں سے نوازا آپ صاف کپڑوں سے مزین ہیں اپنے دل کو بھی مزین دل کو بھی مزین کرو اندر سے بھی صاف ہو باہر سے بھی صاف ہو زبان کا اور دل کا ایک سواب آلش کا فاصلہ ہے زبان کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور کہتا ہے اگر زبان اور دل ایک ہو جائے میں مقبول ہونے کی دیر میں اللہ مجیب اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی تو بھی تنسیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ وآخر دعوان